یہ بڑی بھگت آتماں ان رخصوں جیسے وقتیوں کو سنت مانتی ہیں ایسا کبیر شاہ بتا رہے ہیں کہ کٹیں سیس نہیں دل کرونا وہ جگہ میں ساتھ کماؤں ہیں اور جو جن ان کے درسن کو جاوے ان کو بھی نرک بٹھاوے ہیں گیانی پروس تو نکٹ نہیں جاوے جن کو یہ پری بحثہ پروکی سن دی جن کے سمجھ مانگی وہ تو ان کے درسن بھی نہیں کرے جو کیول تینوں گلوں تک کی وقتی بتا رہے ہیں برما بشنو مہیس تک اور نیچے بیتر پوز ہواویں بھوتاں کی پوزہ سراد نکل ہواویں پھر پرنڈ بھر ہواویں کہتے ہیں گیانی پروس تو نکٹ نہیں جاویں وہ تو مرکھوں کو ریز رے جاویں ہیں یہ بھی بیدہ ہے بیدے سے بیدہ رہتا اب نومے دھائی کا گیتہ جی کا اس میں سپس لکھا ہے کہ بھائی بھوت پوزنے والے بھوت بنیں گے اور پتر پوزنے والے پتروں کو پرابت ہوں گے اور میرا بھگت مجھے میرے پاس آ جائے گا لیکن برم بھی کہتا کہ میری بھی بھگتی اچھی نہیں ہے وہ تو پورا پرماتمہ کی بھگتی کرنے سے بات بنے گی یہ گیتہ جی ادھائے نمبر نو کا اور سلوک نمبر دیکھئے پتیس میں لکھا کہ بھوت پوزنے والے بھوت بنیں گے پتر پوزنے والے پتر بنیں گے دھائے نمبر دو ادھے نیچے پیچ میں دیکھو دیوتاں کو پوزنے والے دیوتاں کو پرابت ہوتے ہیں پتروں کے پوزنے والے پتروں کو پرابت ہوتے ہیں اور بھوتوں کے پوزنے والے 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 پتر پوزنے والے پزنے والے پوزنے والے پوزنے والے پوزنے والے پوزنے والے پردنے والے پوزنے 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 گیتہ میں منع ہے اب کہتے ہیں کیا ہو گیا وہ بھی کر لیں اور یہ بھی کر لیں کبھی نہیں سو ورستہ سچی پوجہ ست بگتی ساسطرنکل سادنہ ایک دن آن اپاسی ایک دن بھی سراد نکال لی ہے من پتھر پوجھ لی ہے یا کوئی اور پوجہ کر دی یا کوئی دیو دیوتاں کی پوجہ کر دی تو سو ورستہ سچی پوجہ ستگر کی بتائی ہوئی اور ایک دن آن اپاسی وہ اپرا دی آتما پڑا کال کی فاسی اب بڑی آلوہ بنا کے اور اس میں اتنا ریت ڈاڑ دیا کیا فائدہ اس کا بنانے کا اسے اچھاد نہ بناتا تو یہ ست بگتی کرنی ہے کہ اس سب پوجہ چھوڑنی ہوں گی اب جیسے پرسنگ چلتا تھا کہ گیتہ جی میں دکھایا کہ تینوں گنوں تک کی بگتی رخص و صوبہ کو دارن کیے نیچ بگتی ہوئی اس دن نیچ اور کے ہوگا جو آدمی نادمی ماردی یہ دوس کرتن بتائے دوس کرتن بن برے کرم اور ان کا پرنام برا ہوا اب ان کو ہم سند سمجھیں اور وہاں قتلے آم منا دیا اب ایسے ہی جیسے راون بھگوان سیو کا اپاسک تھا اور بھگوان سیو کی وہ سے تو ویدوان پرس تھا ویدوں کو پڑھا تھا پندت تھا ویدوں میں کیا کمی چھوٹی ہے سبرم بھگوان نے چھر پرس نے جوت شروع کی نرنجل نے گیان تو دے دیا پورن پرماتمہ کا اور وے افور سیو دے دی اپنے تک کی اور اس میں بھی جیسے سیو بیشنو برمہ آدھی نام جو آئے ہیں ویدوں میں تو انہوں نے انزار پڑے میں انہی ترلو کیے برمہ بیشنو میں اس کو مان لیا کہ برمہ بیشنو میں سیو انہی کا نام ہے اس سیو کی مہمہ گائی ہوئی ہے کہ سیو بڑا سکتیمان سالی ہے وہ سیو اور ہے سیو کا اردھا جو ہم انہمارے دوس کرموں نکائٹ دے وناز کر دے کلان کرے اور وہ سیو ہے کبیر پرمیشور جو ہمارے پاپ کرموں نکائٹ دے جو برمہ بیشنو میں سے تیر لوکالے نہیں کٹ سکتے وہ ہمارے ذنب مرن کے روگ کو ختم کر دے یہ نہیں کر سکتے اس لئے وہ پورن پرماتمہ سیو کہلاتا ہے اور ویشنو وہ واسطہ ویشنو وہ ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پودے سے کھرات چلتی ہے بیتا جی کے پندر میں دیائے میں لکھا کہ یہ اٹھا لٹکا ہوا ایک ورکس ہے اور اس کی اوپر نے جڑ نیتیے کو ساکھائیں اب اس ست بگتی ہم پوزہ کریں گے ست بگتی کریں گے تو ایسے کرنی ہوگی اس مول کی پوزہ کریں گے بیتا جی کے پندر میں دیائے کے سولہ اور سترہ ہم لکھا ہے سلوک میں کہ دو بھگوان ہیں سرطنہ ہے اور سر یہ برم ہے یہ ناسوانے یہ نردنے اور جڑ ہے یہ پوزہ کرنہ برم گیتا جی کے پندر میں دیائے کے سترہ سولہ سلوک میں لکھا ہے کہ سرط ہے اکثر ہے دو پرسے یہ اکثر یہ پیڑ ستنا سمجھو اور یہ سر یہ برم یہ پر برم دو بھگوان ہیں اور لیکن واسطہ میں گیتا جی کے پندر میں دیائے کے سترہ میں سلوک میں لکھا واسطہ امہ بھگوان تو کوئی اور ہی ہے اسی کو پرماتمہ کہا جا سکتا وہ تینوں لوگوں میں پرویش کر کے سب کا دھارن پوچن کرتا وہ کبیر پرمیشور ہے وہ انے جو بھگوان ہے وہ ہے پوزنے یوگیں اور یہی تینوں لوگوں میں پرویش کر کے یعنی جڈ خوراک جڈ سے چلتی ہے یہ اوپر تک جاتی یہ واسطہ امہ بھی شنو ہے یہ جڈ یہ جڈ کون ہے وہ انے بھگوان وہ کبیر پرمیشور ہے وہ پورا بھرم ہے وہ پورا سبی سنتوں نے بتایا سبی گرمتوں نے بتایا تو عیسہ سے یہ ہے واسطہ امہ بھی شنو اور اب یہاں سے خوراک سلی ان کے لئے یہ بھی شنو برم کے لئے پربرم بھی شنو اور ان تینیوں کے لئے یہ بھی شنو اور تینیوں سے آگے جو پت خوراک گئی ان کے لئے بھرمہ بھی شنو محیس بھی شنو کون ہوا یا کبیر پرمیشور ہے تو ایسے یہ ادھورا گیان ویدوں کو نہ سمجھنے سے کیونکہ کبیر پرمیشور بنا کوئی بھی ساتر نہیں سلسکتا وہ ہی کرپا کر سکتا ہمیں اپنے رضا تھے یہ سب ساتروں کی ملائی نکال دے تو ویدوان پروشتے راؤن برامنگر میں ظلم تھا اور دیکھا کہ برمہ بھی شنو محیس سنو بڑے آج سے سکتی سالی بتائے ہیں اور اس نے نونہ اس کو یہ گیان نہیں آسکتا جب تک کبیر پرمہ آتمہ کی رضا نہیں ہوگی یہ کال کہتا ہے برم گیتا جی میں کہ میرے ہاتھ میں ان سب کی بودھی ہے جب چاہے اگیانا دیرہ بر دوں جب چاہے میں گیان دے دوں تو یہ اگیانا دیرہ بر رکھے گیان تو اس نے جب آسکتا ہوتی ہے اپنا کام لینا ہوتا ہے جب تو صد بودھی دے دے کہ بگتی کرو اور بگتی کرو تو یہ ادوری کرو تو ایسے ہی راون نے ویدوں میں پڑھا کہ پورن پرمہ آتمہ ہے وہ بڑا سروس وقت ایمان ہے پھر آگے بڑا برمہ وشنو اور سیو وہی اسی کا روپ ہے اس واسطہ وہی ہے تینوں گن تینوں روپ آگے جا کے کال نے پھر اپنے پتروں کو تین گن اور پردان بنا دیا ان کے نام بھی برمہ وشنو اور سیو رکھتی ہے اب انزان پڑھے میں راون ویدوان پندیت نے شیو جی کو سیلیکٹ کر لیا اپنا اسٹ روپ میں اسٹ ایک تو ماننا پڑھتا ہے اسٹ مانے بینا بگتی نہیں ہو سکتی ایک گروہ ہوتا ہے ایک صادق ہوتا ہے ایک اپاس سے وہ اپاس سے سکتی ہوتی ہے ہم نے جس کی اپاس نہ کرنے وہ اپاس سے اسٹ ہوتا ہے اور ایک بیچ میں اس کا میڈیا گروہ ہوتا ہے اور صادق ہوتا ہے اب جو گروہ جس اسٹ کی صادق بتاتا وہ اس کا گروہ ہے اب جیسے ہم پورن پرماتمہ کا مارک درسن کرتے ہیں پورن پرماتمہ کے گروہ ہیں بیچ میں صادق اور پرماتمہ کے اور ایسے پرماتمہ نہیں مل سکتا جب تک بیچ میں گروہ نہ ہوگا اب یہ گروہ ہی شیو تک اور وشنو تک کے اپاسے کر ان کی بگتی صحیح نہیں بتا رہے ہیں تو یہ تو آپ کو دورے ہی رکھیں گے تو راکھ سے صبحوں کا گیتہ میں جو لکھا وہ پرمان آپ کو بتاتا ہوں کہ راون نے شیو کی بگتی کی اور ایسی بگتی کی کہ آج تو آپ سات زنم بھی نہیں کر سکتے آزار زنم نہیں کر سکتے یہ کلیوگی لوگ ہیں صحیح سنت ہیں سے ان کے اپاس سکے ہیں ان کے انویائی ہیں اب جیسے بھگوان شیو کی اپاسنا راون انڈیت نے بھی دعا پرشلے کی اور اپنی گردن بھی نے اچھابر کر دی کا یہاں سے کٹا اپنی تلوار مار کر اور ایسے ترنوں میں چڑھا دیا اب راون کے سوانس باقی تھے اتنی سکتی ان برما وشنو معیش میں ہیں یہ ان سوانسوں کو اور اس شریر کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں یہ سوانس جو کہتوں دے سکتے ہیں گھٹا بڑا نہیں سکتے ہیں آئیو نہیں بڑا سکتے ہیں وہ بھی ایسے سادق کی جو اس نے قربان نہیں کر دی اور اس کو صدی بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آسٹ صدی کے داتا شیو جی آسٹ صدی تک سوئم رکھتے ہیں اور یہ صدی دے سکتے ہیں ایک دو صدی اپنے اپا سکتے ہیں جیسی جس کی اس بگتی سمرتتا ہوگی تو راون نے ایسے دس بار اپنا یہاں سے کٹا اور چڑھا دیا آج چڑھا کے دکھاؤ کوئی انگڑی شیو جی بھئے اور پھر کے ملے گا راکسو صبح آوکا ہو گیا آج سادھن ہو گیا کیونکہ جیسی بگتی کرو گے ویسا پھل تو یہ پربھو دیں گے ہی دیں گے لیکن جیان پورن پرماتما کے بینہ ان میں بدھی رہے کوئی نہ کیونکہ کال بدھی چھوڑتا نہیں پھر وہ بدوان پرس بھی بگتی کی ایسی کی شروعی چڑھا دیا اس سے اس کو خوب سمپنتہ آگی دن بھی ہو گیا اس پوتر بھی ہو گیا سارے ٹھاٹ ہو گیا اور پھر گوٹی لان لگیا سرا پی ہوئے اور ماس کھا وہ بدوان برامن راکسو صبح ہو گیا اس سے بونڈا کرم اور کے ہوگا اور پرائشتری اٹھا لیا اور کئے تبھی نہ مانیا کتنا سمجھا اس سے سب بدھی ہی نہیں اگر دس سو آدمی کہیں لگ رے کم سے کم مان جائے کیسے کبیر پرمشور نے سمجھایا اس کے بعد پھر مندوتری کو گیانوہ مندوتری نے اس کہا کہ راون تو دے دے سیتا یا کوئی بارک مت سمجھے یہ تو تین لوگ کی عدیشوری ہے اور تیری ساتھ ہے یا دوسمن ہے تو چھوڑ کے آج کو ویبکشن نے سمجھایا لیکن نہیں مانیا تو بدھی ہین ہوا اب گیتہ جیم لکھا کہ وہ راکھ سے صبحوں کو دھارن کیے وے منشوں میں نیج اس نے گھڑیا کرم اور کے ہوگا جو اپنی ماں نے اٹھا لیا تین لوگ کی عدیشوری سمجھو سیتا اور سیتا ماتا کہیں اور پھر اسی کو اپرن کر لیا اور پھر بتایا کہ بدھی ہین راکھ سے صبحوں کو دھارن کیے منشوں میں دوس کرتیں یہ بری کرم کیونکہ یہ سادنہ گلت ہے بری سا گلت سادنہ ہے دوس کرم ہیں یہ وقتی کے تینوں گنوں تک کی پوجہ برما وشنو مہش تک اور بھوتوں کی پوجہ پیتروں کی پوجہ اور برم کی سادنہ بھی کبیر پرمیشور نے منع کیا ہے کہتے ہیں جو اس کال کو کرتا ہے جو اس برم تک کو بھگوان ماں نے بیٹھا ہے اور اسے نیچے برما وشنو مہش شیو آدی تو بھگوان تو ہیں لیکن یہ پوجہ نہیں اب جیسے اب یہاں پھر سنکا آگے آپ کہیں کہ اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرنجنوا کی دار تینوں دیوہ ساکھاں پھر پات روپ شنسار کیا ہے اس سے صد ہے کہ کیا ہم برما وشنو مہش پھر ہمارے دوسمان ہیں بلکل ساتھی ہیں دوسمان نہیں ہیں یہ ساتھی زب ہوں گے جب ان کو صدبیو کریں گے اب جیسے اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرنجنوا کی دار اور تینوں دیوہ ساکھاں ہیں یہ پات روپ شنسار اب پود آمنہ ایسے بھیجنا ہے اس کی بکتی کریں گے آپ پرماتمہ کی اس کی پوجہ کریں گے اس جڑ کی اور جڑ میں کھراک ڈالیں گے بکتی روپی ست بکتی اور پھر ورکس کی اس اکثر پرس سے یہاں جائے گی کھراک یہاں سے یہ آئے گی اور ان تینیوں کا پھر لگیں گے اور یہ پھر ہمیں لاب دیں گے واسطریک لاب یہ تب دیں گے جب ہم اس کی ایسے بکتی کریں گے یہ ہمیں بہت پیارے لگیں گے اب ہم کیسے کر رہے ہیں وہ گلت بتا رہے ہیں گیتہ میں ہم کیسے کروا رہے ہیں یہ انزان سنت ہمارے سے یہ سروعی برما بشنو محیس سے کراتے ہیں یہ دیکھو یہ الٹی پوزہ پودے کو اوپر کو زڑ کر دیں نیچے کو ٹینیوں کو اس میں گم لیو لگوا رکھا ہے اس لئے یہ بودھی ہین بتائی یہ سنت گان ہین جو ایسے پوزہ ہیں یہاں سے برما بشنو محیس کی پوزہ پرارم کروا رہے ہیں اور گیتہ میں منع کیا ہے تینوں گنوں تک کی پوزہ نہیں کرنی اس لئے یہ پودہ بکتی روپی سوک گیا اور سب بیڑی سراب ماشتما کھو پینے لگے واسطہ بکلاد ان کو ملا نہیں جو ہم سنا کرتے پر فوکا اب یہ بھی منمہ آپ کے آتا رہے گا کہ یہ سنت سعید کبیر پنتھی ہے اس لئے کبیر شاہد کو ہی ہر جگہ فرگو بتا رہے ہیں یہ داس نہیں بتا سکتا یہ تو اپنے ساستر بتا رہے ہیں وہ سنت بتا رہے ہیں جن ان آنکھوں دیکھا ہے اس مالک کو اور اس داس کے اوپر رضا ہوئی تب یہ ڈنڈورا پیٹن لگیا ہے ارے نادانوس تو کہاں ڈونڈو کہاں کسی بھی دلا گئے ہاتھ ہے ایک پلک میں پاہ دیئے بیدی لے لے ساتھ ہے اور دوسرا ادھارن آپ دیکھئے گا کہ بسمہ بسمہ گری ایک صادق ہوا بھگوان شیو کا اس نے باہرہ ورس تک بھگوان شیو کے دوار پہ کلاش پر وط پہ جہاں بھگوان شیو کا اس تین لوگ میں لوگ ہے اس لوگ میں ایک بہون ہے الگ سے اس کے دوار پہ باہرہ ورس تک شیر آسن پہ اوپر نے پیر تڑے نشر کر کے اور سادھنا کی ایک دن پاربتی نے کہا کہ مادیو یہ آپ کا سیوہ کیا مانگتا ہے آپ کے لئے ذرا سی بات ہے اس کو پردان کر دو یہاں سے چاوہ چھوٹی ہوئے شیو جی نے کہا کہ بھئی بسمہ گری کیا مانگے تو بیٹا میں تیرے پر پرسن ہو گیا بسمہ گری نے کہا کہ بھگوان ایسے نہیں وطن بد ہو جاؤ جب مانگو شیو جی نے کہا اچھا بھئی مانگ لے سنت کے مانگیں گا بھئی چھوٹے موٹی کوئی ست دی لے مانگتا ہوگا دے دوں گا وطن بد ہو گئے بھگوان بولے نہ تھے کیونکہ یہ سنت ہوتے ہیں سنتوں میں دھوکھا ان کے عرضیں میں پاپ نہیں ہوتا وہ دوسروں کو اپنے جیسے ہی مانتے ہیں تو شیو جی جو ہیں یہ بھگوان ہیں تین لوگ کے فرماتمہ ہیں سریشت آتما ہیں یہ اپنے جیسے ہی دوسرے کو مانتے ہیں جنہوں نے سوچا اپنے جیسے صادق سرک سا فاتمہ کا جائن کا ہے کہا مانگ بسمہ گری کے مانگے بسمہ گری بولا ہے مجھے یہ بسم کڑا دے دو آپ کا یہ بسم کڑا دے دو بھگوان جی نے بسم کڑا تھا جو ایسے کسی کی طرف شرپے ایسے آتھ رکھے کہہ دے نا بسم بسمہ آپ تو جائے تو شیف جی نے سوچا بھی ٹھیک اپنی رکشارت مانگتا ہوگا دے دیتے ہیں جب بسم کڑا دے دیا نا بسم کنڈا کس کو بسمہ گری کو شیف بھگوان نے دے دیا وچن بد ہوکا اسی سمیں کہنے لگا اب تو بسمہ گری بولا بھگوان شیف نے بتاؤ تے تجھے ماروں گا کس لیے کہ پارپتی کو ہم اپنی پتنی بناوں گا تجھے ختم کروں گا یہ ہے راکسس ان تینوں گنوں تک کی پوزہ کر کے راکسس ہوگے اس تب برا کرم اور کیے کرے گا جو اپنی ماں کو پتنی بنانا چاہے تین لوگ کی مالکین کو ایسے ایک گیتام بنا کیا ہے کہ تینوں گنوں تک کی پوزہ راکسس ہوگا کے لوگ کرتے ہیں انہیں مبودی نہیں رہتی اتنا بھی سوچ ختم ہوگی تو کس کے لیے مریا اور سنسار میں اس تریا نہیں تھی بیا کروا لیتا لیکن یہ راکسس دوسریت کرم ہیں اس لئے دوسریت کرموں کا پرنام دوسریت ہی ہوتا ہے اور ادھر سے ہم بھگوان شیف کو سروس اکتیمان بتاؤیں سروس ورہ سروس ور مرتون جا ہے مرتون جا ہے تو پھر بھگوان شیف اور بشمہ گری کے سامنے پھر بھاگ لیے اگر انہ مرتون جیت رکھی تھی یہ کال جے ہیں مرتون جے ہیں تو پھر وہ بھاگے بچائے اپنی جان بچا کے پھر بھگوان ویشنو نے بیچ میں آکے اس کو مونی روح بنا کر پربتی روح بنایا گھنڈ اتنات نتایا اور پھر وہ کڑا جب شرپے جا لیا نا آتھ اس کا بشمہ گری کا جب بھگوان ویشنو جو پربتی روح میں نات رہے تھے کہا بسم وہ بسم کنت ہے اس کا راک ہو گی بشمہ گری کی اس کے بعد وہ بشمہ سرو کہلائیا راک سرو بشمہ گری سے بشمہ سرو کہلائیا یہ گری پوری ویشنو یہ نات یہ سب تینوں گڑوں کے اپاسک ہیں اب کتنا اچھا سند دکھائی دے اور اس کی ایک بات نچے وہ جو اٹھکے رہا ہو ایک بار کہے تو ایسا نہیں لکھا ساستر میں ایک بار تو سو پس ہوئی جا گی نراض ہو جا گا اور پھر لٹھ تھا دے تو تھوڑا کیونکہ ان میں وہ سنس ہلتا تو آئی نہیں سکتی تینوں گڑوں سے کبھی نہیں آسکتی اب یہ پریباسہ پربو کی میڈیا پر چلی کیونکہ یہ تو ساستر سامنے تھے نہیں تو یہ انگامہ مچوا دیتی کیونکہ بودھی جیوی سماج وگن کی کوئی نہ سنے ان مورکھوں کی جو گیانہین جو گروہ کہاویں آپ پر اور ڈوباویں کہ ان جو ساستر ورد گیتہ کی ورد سادنہ بتا رہا ہے اور جو ویدوں کے ورد سادنہ بتا رہا جو منع کیا وہ پوزائیں کروا رہے ہیں ان کو گیتہ میں مورکھ لکھا تو ایوین مورکھوں کی کوئی نہ مانے کیونکہ سب سمجھدار جیو ہو گئے ہمارے بین اور بائی بیٹے اور بیٹیاں اب ہو سکتا ہے یہ بگتی کا ایک ست یگ ست بگتی یگ پرارم ہوئے بہت آسان بگتی نہ کتے جنگل میں جانا نہ بڑھٹا بڑھانا نہ تب کرنا نہ ورت رکھنا اپنا ویدی و سادنہ چلتے پھرتے کام کرتے اپنا بگتی کرو ایسے یہ گیتا جی کا گیان دیا ہے اور صحیح کہا کہ کال بھگوان کر رہا ہے کہ میری بگتی بھی اچھی نہیں یہ انوتم ہے میری دوارہ دی جانے والی راحت بھی ٹھیک نہیں یہ انوتم ہے اب یہ پندرہ سات میں جہے کا پندرہ تک آپ نے سن لیا اس میں کیا بتا آپ نے پڑھ بھی لیا اور سن بھی لیا اب سولمے میں لکھا ہے کہ ارزن میری جو برم سادنہ کرنے والے ویدوں کے انسارزن کو گیان ہو گیا کہ ایک پربو کی بکتی کرنی ہے انیہ کی نہیں کرنی وہ بھی پھر چیار پرکار کی کرتے ہیں چتر ویدوں کے لیا بھجانتے مام جنا سکرٹنہ اچھے کرم کرنے والے اب دیکھو وہ دوس کرم ہے تینوں گڑوں کی پوجا اور یہ سکرٹن لکھا ہے اچھے کرم بھگتی کے اچھے کرم بیدو انسار گیت انسار انہیں وہ دوس کرتن یہ دہ نمبر ساتھ اور یہ پندر میں ہم لکھا کہ وہ دوس کرتن پھر یہ پھر دیکھ لو پندر میں جائے مایہ کے دوارہ جن کا گیان ہراد جا چکا ترگن میں ہی مایہ کیونکہ اوپر سے ترگن میں ہی مایہ چل رہی ہے یہ اوپر دیکھو چوت میں ہم لکھا ہے کیونکہ یہ ترگن میں ہی میری مایہ بڑی دوستر ہے اس میں وہی پرمان آگے اس ترگن میں ہی مایہ کے دوارہ برمہ بشن محیث کے دوارہ جن کا گیان ہراد سکا ہے وہ آسور سبھاو کو دھارن کی ملشوں میں نیج اور یہ دوس کرتن برے کرم کرنے والے موڑا موڑک لوگ مجھ کو نہیں بزتے اردن برم کہہ رہا گیتہ سری کرسل مپرویش کر کے آئیان دیکھو اب سول میں ہم لکھا کہ میری پوجہ برم سادنا بھی چیار پرکار کرتے ہیں وہ سکر کرتن ہیں وہ اچھے کرم کرنے والے یہ اچھے کرموں میں برم سادنا سے اچھے کرم شروع ہوتے ہیں بگتی مارک کے ان سے نیچے کے دوس کرتن ہیں تین گھنوں سے اور بوت پیتر تیرت برت پیپڑ کی پوزہ ذاتی کی پوزہ دوس کرتے ہیں یہ سکر تین بھی تیار پرکار کرتے ہیں آرت مانے جو بیمار روک گٹوانے والے جگیسو پرمات مانے گیان سنگ رہ کرنے والے ارثارت یا اپنے سوارت میں پوزہ کرنے والے جیسے کسی کار یا کسی دی کے لئے اور گیانی گیانی وہ جنہوں پتا لگ کہ پربو کی ببتی کرے انہیں پوزہ نہیں کرے اور پربو پراکتی کے لئے کوشش کرے وہ گیانی ارثارت وید وک سمجھو یہ تیار پرکار کے مجھے بچتے ہیں پھر نے بتایا کہ جو ان میں سے اب دیکھو اس میں کمال کر دیا تیسام ان میں نت بودھ پوزہ سب دیا گئے ایک وقتی انہیں من سے وقتی کرے وہ بہت پیارا ہے وہ مجھے بہت پیارا ہے اور اسے میں پیارا ہوں اہم وہ مجھے بہت پیارا ہے اور میں اس کو پیر یہ ہوں اچھا پھر ہے اٹھا ارمیہ میں دکھا ہے یہ سبھی اب اس سے دیکھنا پڑے گا ہم نے مول سنس کرتے یہ اٹھار ماہ ہے یہ گینی آتمہ سبھی ادھار ادھار کرتے اپنا تیون بھی دے دیں اپنا سربی سوپدے پر گو پرافتی کے لئے ادھار امانے قربان ہونے والے سر اسوال اٹھا دینے والے آتمہ میں یہ میرا مت ہے میرے ویجار میں یہ گینی آتمہ سبھی ادھار ہیں یہ تو اپنے ساب سے لکھ رہے ہیں بگتا سنت ان ان گیام جیسے تھا اس کارتی یہ بنے ہے کہ یہ بیچاری گینی آتمہ جن کو گیان ہو گیا کہ ایک پر بھوکی بھکتی کریں اور نہیں کریں گے اور پر پر بھوکی لئے کریں گے تو وہ مجھ میں یکت ہو گے وہ آتمہ ہے تو بھلکل ادھار پر ان کو ویدوں کے انسار گیان ہوا وہ میرے تک سیمیت رہے برم تک کی سادھ نہ کرتے رہے کیونکہ ویدوں میں برم کا عوم نام بتا رکھا ہے اور وہ آتھتہ سہ ہی یکت آتمہ مام میری گھٹیا ستھی تھی میں گھٹی مانے میرے دورہ دی جانے والی راحت ان ایس ریس میں ہی ستھی رہے آتھ رہے ان کو پرن پرم آتمہ کا صحیح گیان نہیں ہوئے بچاروں کو اس لئے وہ گیان نی آتمہ بھی میرے ہی دورہ دی جانے والی ان ایس ریس اور انہوں نے انتم کارت اتی اتم لکھ رکھ کسی بھی آج تک انواد کرتا کی گیتہ اٹھا گیتہ دیکھ لینا انتم کارت اتی اتم اور ایک جانے ساتور نے دکھ رہا کھا اتتر یا اتتر کارت بھی اتم ہوتا ہے انتم تمام مانے ایس ریس دکھنا تھا سی اتی ایس ریس گتی میں مجھ میں ہی ستھی تھے ستھی تھی میں ستھی تھے ارتھات یہ آگے اس میں کمال کر دیا دیکھ سنسکر آسانی سے سمجھ جائے گی ان کے سر لارتوں سے آپ کو یہ آسانی سے سمجھ جائے گی کیا لکھا انیس میں یہ ایک پرمان دیا ہے وگوان نے کہ یہ بہت جنموں کے بعد بھی میری بگتی کرتے ہیں بڑی پونی آتمانی دبر محبش محیش محیش مسانی تیورت برط برط بس کر کٹے جاتے ہیں کرمین انسان اور بہت جنموں کے بعد کوئی ایسا بگت آتمہ ہے جو میری پوزہ ڈنگ تو بہت کم ملیں گے بہت در لگ بڑی کٹھن تاثی ملیں گے کتنا سپسٹ گیان دیا ہے اب گیتا جی کے گیان کو ایسے سمجھانا تھا اپنے بگت سماس کو اس میں کیا پرمان دیا ہے کہ یہ گیانی آتمہ جن کو گیان ہو گیا کہ پرمان آتمہ کی بگتی کے بنا یہ جیون ہمارا ویرت ہے اور ہم نے اپنا تن من دھن کے اس پر 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 چاہیے انہوں نے بیچاروں نے دن رات میں نت کی وہ ہے تو ادہ رات ما جن کو یہ پتا لگ گیا کہ ایک پر بگتی کا میرا واسطی شروع ہے اور اس کو نہ تو ویتوں میں ورنیت ویدھی سے ویتوں میں ورنیت ویدھی کیا ہے اوم نام کاجاب اور پانچ ویگ یہ دیکھو گیتا جی کا اج نمبر یہ تیرہ گیار ہے اور سلوک نمبر سنتالیس اور سنتالیس ہے اور اس میں کہا کہ ارزون انوگرہ پوروک میں نے اپنی یوگ سکتی کے پرباؤ سے یہ میرا پرم تیزوں میں سب کا عادی شیمہ رہیت ویرات روپ تجز کو دکھلا جسے تیرے دکت دوسرے کسی نے پہلے نہیں دیکھا اس میں سپس لکھ رہا کیا کہ تیرے شوا پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا اور یہ یہ میرا واسطیق روپ سمجھو یہ کیسے ایرزون منسلوک میں اس پرکار ویسوہ روپ والا میں نئے تو ویتوں اور یگوں کے ادھین سے اردھات ویتوں میں ورنیت ویدی سے اور دان سے نہ یگوں کے یگ سے نہ دھین سے گیت آگیا تاگے پارٹ سے بھی نہیں ملوں گا اور نئے کریہوں سے اور نئے اگر تپوں سے تیرے دوسرے دوارہ دیکھا جا سکتا ہوں اب میں جو تجھے دکھا دیا یہ میرا نا ویدوں ورنیت ویدی سے کسی پرکار بھی نہیں دیکھا جا سکتا اس سے صد ہوتا ہے کہ ویدوں ورنیت ویدی سے پرگو پرابطی نہیں ہے ان بینیفٹ اور لاب ہیں او درد بینیفٹ ہیں وہ کیا ہے سورگ میں سورگ مہا اس طرح کے اس کے لاب مل سکتے ہیں اب اسی کے تریپن اور چمن سلوک میں اس میں کیا بتایا ہے اب یہاں جائے دیں گے آگر تریپن سلوک میں لکھا کہ میں پایا جا سکتا ہوں ننیا بکتی تھے وہ کیسے کون سا روپ چطور بھوز روپ میں یہ کال وہاں برمہ مہا بشن مہا سی روپ میں اور وہ چطور بھوز روپ کے دور سے درسن جیسے برمہ بشن مہا اس کو بیمان میں بٹھا کے اپنے دیو باغ اتما پران کا تیسرا سکن دیکھا تھا دور سے دکھا دیا انہوں اپنی کرپا تے انہ اپاسک انہ درسن دکھا دیو ایسے وہ درسن دے سکتا ہے اور واقعی چائے کو کسی نام کا جاب کرتے پربو نہیں مل سکتا یہ اندام سمت کہتے ہیں بھگوان نے گیت آم لکھا کہ میں بیت ہم ورنی دیشن نہیں ملوں گا دیرہ دیشن ملا دیرہ دیشن ملا یہ یہ کیسے ملے گا مطبعہ انہوں نے اٹھ کڑے لگا کے اپنے جان مجیوں کو جانے کی کا یہ کاریہ ہے اب اس میں ارزن دکھی ہو کر بولا بھگوان میرے بھی آپ کا روح دیکھا نہیں جاتا آپ کرپا اپنے اسی روح میں چطر بھج روح میں تو بھگوان کار اپنے چطر بھج روح میں رہتا ہے مہا وشن روح میں اس کے بعد کرشن روح میں آگیا کرشن روح دکھا دیا تو اب اس میں کہا کہ یہ چطر بھج روح جو نے میرا دیکھا نا یہ بڑی مشکل دکھائی دیتا ہے یہ دیکھو اس لیکھ اس زید ریال گوویند کا نے بہت کچھ کوشش کی ہے گیتا جی کے جتنا سرجھا سکا انہیں اتھارتا کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ سنم بھی بیچارہ جہاں نہیں سمجھ پایا پھر اس نے بھی ادورہ چھوڑ دیا اب یہ دیکھو درپن اور جمل یہ گیتا دہ جو تُو نے دیکھا اور جن ہے وہ بھی سودر سے وہ بھی زلدی سے آسانی سے نہیں دیکھ سکتا کوئی آیا دیکھو دیوتا بھی سزا اس روپ کے درسن کی آکانکسہ کرتے رہتے ہیں اب دیوتا تو ویشنو لوگ میں رہتے ہی ہیں وہ آرام سے دیکھ سکتے تھے ویشنو جی والے تیلو کے ویشنو کے روپ نتام دیوتا دیکھ ہے لیکن یہ کال کہہ رہا کہ میں بھرحم لوگ میں رہتا ہوں اور اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا جس پرکار مجھ کو دیکھا چطر بھوز روپ میں میں نئے ویدوں سے نئے ویدوں سے نئے تپ سے نئے دان سے نئے یگ سے دیکھا جا سکتا ہوں پھر کیسے آگے کیا بتایا کہ اننی من کون ہے جو ایک برم بقتی کرے اور دوسری بقتی نہیں کرے اس کا پی بھول کے بھی اوم نام کا جاب چپتا ہوا اس پر برکار چطور بھوز روکوالا میں پرتکس دیکھنے کے لئے تطوے سے جاننے کے لئے تطہ پرویش کرنے کے لئے شک ہوں اس میں پرابط نہیں مجھے پرابط نہیں کر سکتا یہ اہم درستم تطوے تطوے سے دیکھنے کے لئے تطوے سے جاننے کے لئے اور دور سے دیکھنے کے لئے پرتکس دیکھنے کے لئے دور سے اور پرویش کرنے کے لئے پرویش کی کالک پیٹ مجھانے کے لئے سکتے ہوں کیونکہ کالک آپ اپا سکتے انہینے من سے عوم نام کا جاب تو کرنا ہی پڑے گا اور عوم نام کا جاب کو یہ کہی رہا ہے کہ جو ویتو سار ساد نہ نہ اپنے اس سطر وزروف کے درس کرا دیتا نے عام بکتی نہیں کر سکتا نیچے کی پزاری تو بلکل ہی نہیں کر سکتے یہ تو کوئی بکتی کے منطری نہیں ہے میٹھی بولیا یہ کبھی پار نہیں ہو سکتے اب یہ پرابطی نہیں رکھی انہوں نے تو بھاو یہ داس کا پرسنگ دو چل رہا ہے کہ واسو دیو سرو ایتی ویدوں مورنیت ویدی سے پربوط نہیں پا جا سکتا انہیں لاب ہو سکتے ہیں اب یہ جانی آتما ہے تو ادار اب یہ پرسنگ پھر چلے گا اور جن کو گیان ہوا کہ ایک پربوطی بھاکتی کرنی ہے اب جیسے مہرشی دروازا جی مہرشی کپیل منی جی مہرشی چنک جی انہوں نے ایک پربوطی بھگتی ویدو نصار سپرانم کی عوم نام کے ضابط اور میڈی ٹیسن دیانت ہے اب جیسے کئی سنت کلیو کی سنت دھان پر دھان لگا ہو بس اندر کان ادنی آرہ ہے اب مزدور آدمی دن میں کھیتما کام کرنے والا زمی دار دکان پر بیٹھنے والا نوکری کرنے والا کتنی دیر میڈی ٹیسن کر سکتا ہے اور یہ ہزاروں ورس میڈی ٹیسن جان کرنے والے کی درگتی ہوتی ہے وہ اب سننا ایک چنک نام کے رشی تھے وہ ادار آتمہ وہ گین نی آتمہ جن کو گین ہوا کہ ایک بھگتی نکرہ وید میں لکھا ہے ایک پر پر آتمہ کی بھگتی نتا کرتے ہیں وہ آتم گاتی ہیں یعنی برم اور پار برم کی پوزہ بھی نہیں کرنی اب برم کہتا کہ نیچے کی بھگتی تو بلکل ورط ہیں اور برم کی بھگتی سے بہت لاگ ہیں برم آب وشن ومیس کا آہر بنے بنا رہ نہیں اور پر پون کرم سماف دونے کے بعد 84 لاک جونیوں میں جانا عوصہ پڑتا ہے یہ نیم ہے کیونکہ باپ اتنے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی بھوگنے پڑتے ہیں اس لئے یہ انوتم کہا اس ویدوان پرس سنک ریسی نے گیان ہوا کہ ویدوں انہوں نے کئی ہزاروں ورسوں تک میڈیٹیشن کیا عوام نام کا جاب بھی اور پھر جان کیا اور مان لیا کہ آپ نے اپنی سادنہ سہی ہے اور جو ویدو مبرنیت ہے نسط ہو کر لگا ہوا اور یہ کال بڑھا تیز ہے اب بگتی کروا کہ اس میں کچھ صدھی آ جاتی تپ کروانے سے اور پھر یہ ایٹم بم بنا لیتا ان کو اپنے ہی پریوگ کرنے کیا ہوا ایک سن ایک مان دھاتا نام کے سکرورتی راجہ اس راجہ نے سوچا کہ میں اپنے راجے میں پوری پرچھوی پر ایک گھوڑا چھوڑتا ہوں اور اس پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جو اس گھوڑے کو پکڑے گا اس نے راجہ مان دھاتا کے ساتھ ید کرنا ہوگا اور نیچے لکھ دیا کہ راجہ کے پاس بہتر اکسونی ارثات بہتر کروڑ سینہ ہے یہ جب انہوں نے لکھ دیا گھوڑا چھوڑ دیا ساتھ میں سیکڑوں سینک اپنے گھوڑوں پر چل پڑے ان کے پیچھے پیچھے اور وہ گھوڑا کھالی جا رہا تھا چونک ریسی کی کٹیا کے پاس جب وہ گھوڑا گزرا تو ریسی نے دیکھا کہ انہے گھوڑوں پر سینک بیٹھے ہیں ایک گھوڑے پر کیوں نہیں بیٹھا جب وہ سینک ساری پر گھوم کر واپس سائے تو بھی اس چونک ریسی کی کٹیا کے پاس سے رستہ گزرتا تھا وہیں شاید ریسی نے پھر پوچھا بھی سینک کو یہ گھوڑا بگر سینک کے کیسے ہے اس پر کوئی سوار کیوں نہیں ہے کیا کارن ہے ایک سینک نے بتایا کہ راجہ مان تھا چکرورتی کا گھوڑا ہے اور اس پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا اس کے گھوڑے میں شائن بورڈ لگا ہوا ایک پٹی لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر نوٹس لگا رکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ جو اس گھوڑے کو پکڑے گا اس کو راجہ کے ساتھ ید کرنا ہوگا اور ہمارے گھوڑے کو کسی نہیں پکڑا ہم سب جگہ کھونے آئی چونک ریسی نے پوچھا کہ کسی نے نہیں پکڑا پکڑ لیتا تو کیا ہوتا دوسرے سینک نے بتا کہ یہ اگر کوئی پکڑ لیتا تو راجہ کے ساتھ ید کرنا ہوتا راجہ کے پاس بہتر اکسونی بہتر دوسرا سینک نے گیا اس کو گھر دیں اس کو کوٹ ڈالیں اس کی ہی مت کوئی پکڑ لے ہمارے راجہ کے گھوڑے کو تو اب دیکھو کال کا جال رشی تھا اپنی بگتی کر رہا تھا بیٹھا رہتا کیا ضرور تھی پنگا لین کی اس کال نے اندر ریموٹ پریر نے کہ میں اگر پکڑ لوں اس کے گھوڑے نے راجہ میرے سید کر لے تو وہ کہن لگے کنگال تیرے پاس دانے کھانے کو نہیں گھوڑا پکڑا تو مان داتا چکر ورثی راجہ کا چھوڑو کرسی نے کہا کہ ٹھیک اب میں نے تو پکڑ دیا اور بان دوش کو جس ورکس کے نیچے اس رشی کی کٹیہ تھی اس ورکس کے وہ گھوڑا بان دیا اور سینکو نے جا کے راجہ سے بتایا کہ آپ کا گھوڑا چھوڑک رشی نے پکڑ دیا اور آپ سے ید کانیوتا دیا ہے اب راجہ نہ سوچا بھی دیکھو آج تیک وقتی کی مت پڑے گی میرے سامنے دوسرا کل دوسرا سر اٹھائے گا پرسوں کو تیسرا اٹھائے گا ایک ہی کو آج ایسا مجھا چکھائے تو دنیا دیکھ ہے اٹھارہ بہتر اکسونی سینہ کی چیار ٹکڑی بنائی اٹھارہ اٹھارہ اکسونی کی اٹھارہ اکسونی سینہ ایک وقتی کو مارنے کے لئے بیج دی اس بودی برشت راجہ نے تھارہ کروڑ سینہ چڑھ کر ایک وقتی کو مارنے کے لئے اور دوسروں کو یہ بہت مانے کے لئے کہ کوئی سر نہ اٹھا لے راجہ کے پاس سینہ ہے اب ادھر سے وہ سینہ بیج دی ادھر سے رشی نے چیار اٹم بم بڑا لیے چیار پرمانو بم بڑا لیے اپنی سدیتیں چیار پتلی تیار کرتی ایک پتلی چھوڑ دی اٹھارہ سینہ کا قتل عام کر دیا راجہ نے دوسری ٹکڑی بیج اٹھارہ کروڑ کی پھر دوسری پتلی دیں اس کا سروہ ناز کر دیا اب بہتر سینہ کا وی ناز کر دیا ان چار پتلی نے ادھر سے دیکھو اب یہ نیم ہے اب میرے پاس پسٹول ہے میں کسی کو پسٹول سے مار دوں تو دوسری ہوں کسی کے پاس سبت سکتی ہے راج سنتوں کے پاس سبت سکتی ہوتی ہے اس کی بقتی کمائی کی سکتی ہوتی ہے اس کا درپیو کر لیا تو وہ دوسری ہو گیا اس کو پاپ لگیں گے اب جب تک یہ پون رہیں گے اس میرے سکتی سرگ میں بھی جا سکتی راج بھی بن سکتی اندر بھی بن سکتی کچھ بھی بن سکتی کئی ظلم بھی منسکے ہو سکتے ہیں لیکن وہ بہتر اکسون بد بہتر کروڑ کے پاپ کا بھاگ آلک سے لکھ دیا جا گا اور پھر کتا بنے گا یو ریسی خاج لگ گی تانگ ٹوٹ گی اندہ ہو گا اور نہ جانے کتنے زونی بھو گے گا اب یہاں بتا آئے بہتر اکسون ہونی کھا گیا وہ چنک ریسی سور ایک یہ دی دھاریں زور آ چھریں سب کال کے بیک کال مان برم اس برم تک سادن برم تک تنیچے کی تا پوزہ کتی راکھ صبح آؤ کے لکھ رکھا گیتہ بتا آئے اور اب برم کو بھی راکھ صبح آؤ کے اس ویم کہتا میری بھگتی اوتم نہیں ہے اب اپنی بھگتی کو بھگوان کال برم کہہ رہا کہ گنیت میری بھگتی بھی سریشت نہیں انوتم ہے اب یہ یوں انوتم ہے ایسے گھٹیا ایس سریشت ہے آزاروں ورس سادنہ کی میڈیٹیشن کیا اور سد بھگتی زائن کے کیا انت میں اس کا کیا بن گیا گریب داسی و کبیر پرمیشور کی پیاری آتم انہی کے گیان کو اپنے مخار میں سے بتا رہی کہ کبیر صاحب نے مجھے یہ بتایا بہترک سونی کھا گیا وہ چونک رشی سور دی دھاریم جور پھر یہ سبی کال کے بے خو بہترک سونی سینہ کو کھا گیا وہ چونک رشی سور چونک نام کے رشی سور رشی پھر ای سرو سور یعنی سرو سری 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 کے یہ لقصن برم سادنہ کال اپاسنہ کرنے والے کے اور یہ دی دھارے موت پر رہے یہ رشی موت پر رہے یہ سب ہی کال کے بھی ایک اب جسے دروازہ جی نے ایسے سادنہ کی دون سور اور پھر یادوں کو سراب دے دیا سپن کروڑی یادوں کا ویناس کا کارن دروازہ بن گیا وہ اپنی سب سکتی تھے اور پھر اس کی پاک بھوگنے پڑھیں گے دروازہ جی نے ادھر سے بھگوان کرشن اور ان کا سارا پریوار ویناس مگیا دروازہ جی کے سراب اس سراب کو بھگوان کرشن نہیں ٹال سکا گریب دا جی کہتے ہیں تم کون رام کازب تیز آپ تم کس بھگوان نہ گیا سرا لیے بیٹھے ان برم عویشن میں اس تک ان سے تمہارے تین تاب بھی نہیں کر سکتے کسی کا سراب دینا ہم کر سکتے ٹھیک ہے باب تاب ہمارے اندر چاہتے ہیں پربو بجے پھر بجرے اُلٹے دنگتے ساسطر کے گروس ساتھ نہ کریں در کیسے سفل ہوں گیتہ جی میں دکھا ہے گیتہ جی کے دین نمبر سولہ کا یہ دیکھئے گا 23 اور 24 سلوک پر مان دیتا ہے کہ یہ اجاہ نمبر سولہ اور اس کے 23 اور 24 نمبر سلوک میں جو پروس جو گٹی یا مان جو جو سادق یا گٹی ساسطر و جی کو جاگ گئے اپنی ایچھا سے منمانہ آچن کرتا وہ نے سجھی کو پرافت ہوتا ہے اور نے پرمگتی کو اور نے ہی سکھ کو اب سب بکتی کریں عرصت پہ جو کہرانہ وہ ٹوٹ گیا تا کرم کا یہ گیتہ جی بتا رہی ہے کہ جو ساسطر و دین تیار جو منمانہ آچن میں تو صدی کو پرافت ہو سکتا اور میں پرمگتی کو نہ ان کو کوئی سکھ ہو ہے اس لئے ارزن یہاں دیکھی گا اس سے تیرے لئے کرتو اے کرتو جو بکتی کرنی چیئے اور نہ کرنی چیئے وہ ساسطر ہی پرمان ہے ایسا جان کر تو ساسطر و دین نیت کرم کرنے یوگ ہے تیرے لئے اس لئے ساسطر و دین میں جو لکھا ہے کہ وہ ہی پوزائیں کرو اب ساسطروں میں کون ہے سکھ سم وید کبیر پرمان آتما کی بکتی کا مارگ وہ ایک نمبر پہ کبیر پرمیشور کا جو گرن صاحب سد گرن وہ ایک نمبر پہ اور انہ سیدھے سمپرک آئے سنت گریب داستی ملوک داستی دادو داستی اور گرنانک دیو جی یہ آدمی سنت انہوں نے جو اپنی ویاکھا ان کبیر صاحب کے مرنے کے بعد جو کی ہے وہ وہ بکتی ویدی کے صحیح ساتھ رہے ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ وید اور یہ صحیح کرنا ہوگا اس سے ہم اس کال سے سٹ جائیں گے اس کال بھگوان کو برم کو یہ ساری پوزہ سونپ دیں گے ویسے ہم ان کو پوزہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پوزہ سبد ہمارے مکھ پر چڑھا ہوا اس لئے کہتے ہیں یہ دھارمک کرم ہیں پوزہ میں بہت کچھ ہوتا ہے پوزہ ہوتی ہے عشت مان کر سادنہ کرنا ہم ان کو عشت مان کر نہیں ہم ان سے کر جائے مکت ہونے کے لئے ان سے پیچھا چھٹوانے کے لئے برم سے کال سے پھر اس کی سادنہ جو کریں گے وہ سادنہ وہ دھارمی کرم دھارمی جو جتنے بھی آج تک ہم نے کمائی کی اس کو دے دیں گے اس لئے ہم ان کی پوزہ سادنہ کرتے ہیں پوزہ نہیں کرتے ان سے رین مکت ہونے کا یتن کرتے پوزہ کبیر پر میں شرگی کرتے تو ہم جو یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تب ہم یہ پوزہ ودی بات کریں گے اور پانچوں یک گرو بنو گئے انہیں پوزہ نہیں کریں دیو دیوتاوں کی پوزہ یہ سراز آج نہیں نکال ہے پیتروں کی پوزہ نہیں کریں یہ نہیں کریں یہ کرتے وہ کرتے کرم کے بارے میں یہ ساستر پرمان دیں گے ایسا کرنا ان کو چھوڑ کر جو پوزہ کرتے وہ نہ سدھی کو پرابت ہو سکتے نہ پرمگتی کو نہ سکھ ہو اب اسی میں آگے چلیں گے گیتازی میں ساتھ میں جائمت کمال کرکھا ہے اب اٹھارہ تک آپ نے سن لیا کہ وہ تو میری انوتم گتی میں ستھی تھے اور انیس میں آپ نے سنا ادھائے نمبر ساتھ کے اور سلوک نمبر ادھائے نمبر ساتھ کے سلوک نمبر انیس میں آپ نے سن لیا کہ بہت جنموں کے بعد کوئی پنی آتمہ میری بھنگتی کرتا ہے یعنی اس عوم نام کے جاب کو کرتا ہے جیسے رشی چونک جوشان کیا لیکن واسو دیو سرو ایتیم واسو دیو سرو ایتی وہ واسو دیو من سرو ویپک پرماتمہ ہی سب کچھ ہے جو یہ جانتا ہے یہ جو سمجھتا ہے کہ واسو دیو سرو ایتی واسو دیو ہی سرو ویپک پرماتمہ سب کچھ عالم ایتی ہے ایسا جاننے والا ماتمہ سو دلو ہے وہ تو بہت دلو ہے اب واسو دیو جو ہمارے پوری پہلے گروہ تھے اس داس کے اور وہ بتایا کرتے واسو دیو سری کرسل بھگوان واسو دیو سرو ویپک ہے نہیں یہ تین لوگ کے واسو دیو ہیں جیسے ایک سٹیٹ کا مندری ایک راجے کا مندری وہ اپنے راجے میں ایک ویبھاگ میں ویپک ہے اپنے اس ویبھاگوں میں ویپک ہے پورن ویپک نہیں ہے یہ تو جیسے واسو دیو ویدوں میں واسو دیو سبت ہے سرو ویپک بھگوان اس کے اپماتمک نام بھگوان شریف کرسل جی کے پتا جی شریف کا نام تھا واسو دیو اب ان گیتہ کے آدھار پر انہوں انجان پڑے میں شریف کرسل کو بھرم اس کو پر بھرم اس کو پورن بھرم سرو سوا واسو دیو بنا رکھا نہیں اب انجان پڑے میں کوئی بھرم ویباگ کے منتری راج کے منتری کو موکھ منتری پردوان منتری راشت پتی بتا وہ کتنا اگزان کار ہوگا یہ آپ سوچ لینا یہی پرماتمہ تینوں لوکوں میں پرویش کر کے یعنی سرو ویاب کو کبھی اب جیسے جڑ سے کھورا سری تنے میں بھی تنے سے دار مجھ دار سے ان تین یوں میں واسطہ میں سرو ویاب کبھی پرمیش کی خطا ہوئی جڑ کی ایسے جیسے پردان منتری اپنے سب راجوں منتری مکہ منتری اپنے پرند میں ویاب جو وہ سب کچھ ہے ایسا جاننے والا وہ معتمہ تو بہت اس کے لئے گریب داستی کہتے ہیں ان کروڑ سنتوں میں تتجھے پاؤ گا نہیں بگت جی ایک رام رائے عرف جمک رہا ایک پنجاب کے رہنے والے سردار جی گریب داستی کے پاس آئے تھے سڈانی میں جب وہ پرماتمہ سوم رہتے تھے پرماتمہ دل سنت گریب داستی سوم رہتے تھے اس میں آ کر کہا تھا اس رام رائے کا لمبا ورنن ہے وہ بعد میں بتائیں گے کبھی سمیہ آنے پر انہوں نے ساری ویقعہ سنکا ہے پورے ستھنگ سنکا ہے گریب داستی کا جب کہا تھا ہے مالک یہ تو ہمارے کو کسی ناستک بتایا نہیں تب گریب داستی نے کہا تھا کہ کروڑوں میں تو کوئی ملے نہیں رہے جمک رہ اس ستھ گیان کو بتانے والا وہ مہاتمہ سودرلب عرب میں کوئی گرک سن رائے چھوم کرہ اس کا نام تھا رام رائے عرف جمک رہ اس سردار جی کا اس میں نام تھا اس کا رام رائے عرف جمک رہ تو کہا کروڑوں میں کوئی ہے نہیں رائے چھوم کرہ عربوں میں کوئی گرک سن رائے چھوم کرہ کروڑوں میں کوئی سنت تنہ ملے نہیں کروڑ سنتوں میں تھے اس ستھ مارکہ صحیح بتانے والا وہ باستو مباستو دیو کبیر پرمیشور ہے عربوں میں کوئی گرک عربوں سنتوں میں عربوں بگتی کے چانے والوں میں ایک ملے گا تجھے وہ بگتی مارکہ کا گرک ستھ بگتی بھی ہوگی اس کے پاس اس پر ستھ گیان بھی ہوگا پرن گیان بھی ہوگا عرب پر بودھ کے سر پہ ہوگا وہ مہاتمہ سودرلبہ گیتان بتا ہے اور اسی کے لیے بتایا کہ میری پوزہ کرو تو امنام کا جاب کر یا گھون کر لے آٹھ میں جہ کے بارہ اور تیرہ سلوک میں گیت آجی میں کیا بتا ہے اور چوتھے جہ کے چونتیش میں سلوک میں بتایا ہے کہ اس پرماتمہ کے صحیح مارکہ پانچ کے لیے تجھے چاہیے اس پرماتمہ کی بگتی تو ان تتوہ درسی سنتوں نہ ڈونڈ لے اور پھر وہ وہ ڈنڈوہ پرنام کر نسکپٹ باؤ سے ان کی سیوہ کر اور پھر خوش ہو کہ وہ تجھے اس پرم پتا کمارکہ درسن کریں کہ تو ایسے کر لینا ایسے ہی یزرویت کے چالیس میں جائے کے دس اور تیرہ نمبر سلوک میں لکھا ہے کہ کوئی تو بگوانے نرہکار بتا رہے ہیں کوئی کہہ ساکار ہے بھئی اس کا نرہنے تو وہ پوراں تتوہ درسی گیان نہیں ہی بتا سکتے ہیں ان کو سنو جیسے وہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں برم بول رہا ہے اس میں بھی برم بول رہا ہے وہ برم ہی اپنا گیان دے رہا ہے پورن پرماتمہ کا بھی اور اپنا بھی اور جیسے وہ بتاؤں پھر ایسے کرو اب کہ وہ واسودے واسودوں واسودے و قبیر پر مشورہ ہیں وہ بڑا سود اور لب ہے وہ بڑی مشکلتیں ملے گا پھر آگے بتایا ہے اب بیس میں بتایا ہے کہ جو وقتی ان تینوں گنوں تک آخری تھا کیونکہ پندر میں سے پھر لنک ہو گیا ساتھ میں جہاں کے پندر میں سے لوگ سے پھر اس کا ترتیوار سنبھند ہے اس کا لنک ہے کہ ان ان لوگوں کی کامنا دوارہ جن کا گیان ہراد جا چکا ہے ہراد جا چکا ہے یعنی پھر ماہ ویشنو میش کے اپاس تک یہ اکشنک سکھ میں پھشے ہوئے ہیں اپنے سبحاؤں سے پریبیت ہو کر اس وسنیم کو دھارن کیے کر کے انہے دیوتاؤں کی پوزہ کرتے ہیں انہے دیو دیو مانے بھگوان تین لوگ کے بھگوان پھر ماہ ویشنو میش دیکھئے یہی گیتا جی